اسلام علیکم ڈیئر کینڈی ریٹس شبانہ نواز شبانہ نواز آفیشل یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ سب سے مخاطب ہوں ڈیئر کینڈی ریٹس آج جو ہم کلاس لینے والے ہیں وہ انٹی ایس ایچ اسٹی دو ہزار بارہ کا پیپر میں سے اردو کا سیکشن ہے اردو کے سیکشن کے حوالے سے سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک بار سب کو کہتی جاؤں کہ بیٹا ٹھیک ہے اردو کا جو پیپر ہے وہ اردو میڈیم بچوں کے لئے ہوگا لیکن سندھی میڈیم بچوں کو یہ میں لازمی کہہ دوں کہ یہ کلاس ضرور دیکھئے گا کیونکہ اس میں اسپیشلی تین چار سوالات گریمر کے ہیں دو تین پویٹری کے ہیں تو ظاہر یہ جو ردیف کافیہ اور وغیرہ ہے یہ سندھی کی اور اردو کی جیسے لیٹریچر ہے سندھی بھی انگلش بھی اردو بھی تو لیٹریچر کے کافی جو ٹرمز ہوتے ہیں پویٹری کے سیم ہوتے ہیں نا تو انشاءاللہ سندھی بھلے اردو ہو لیکن سندھی میڈیم بچوں کے لئے بھی بہت کارامت رہے گا تو یہ کلاس لاس تک لازمی دیکھے گا اور اس میں کافی چیزیں آپ خود نوٹ کریں گے کہ یہ آپ کے فیوریبل بھی تھی تو اب اردو کی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ جو سوال نمبر ہے پہلا پچھے ہتر مجموعی طور پر اردو کا پہلا سوال ہے بلند و پست ایک مرکب ہے ڈیش مرکب ہے مترادف مرکب ہے متضات مرکب ہے ہمنام ہے یا سادہ ہے تو جیسے کہ میں نے سندھی میں بھی آپ کو بتایا تھا بلند کا جو زد ہے یا متضات ہے وہ پست ہوتا ہے بلند اوچائی پست ڈاؤن ٹھیک ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی متضات ٹھیک ہے بلند و پست ایک متضات مرکب ہے سوال نمبر دوسرا ہے کہ کسی شخص سے کوئی رقم یا کوئی چیز وصول ہونے کا تحریری ثبوت کیا کہلاتا ہے خط سند رسید یا دست خط تو جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ ہم کسی چیز شخص سے کوئی چیز خریدتے ہیں یا دیتے ہیں تو ہم جو چیز لیتے ہیں وہ رسید کہلاتی ہے ٹھیک ہے مطلب ریسیپٹ تو کسچن نمبر جو آپشن نمبر جو تین ہے وہ اس کا صحیح جواب ہے اس کے بعد کسچن نمبر سیونٹی سیون اور اردو کا تیسرا ہے کہ مندرجہ زیل میں سے روز مرا کی گلتی درست کریں رات میں بہت اوس پڑی آپشن اے رات کو بہت اوس پڑی رات کو بہت اوس پڑی رات کو بہت اوس پڑی ہے رات میں اوس پڑی ہے یا آپشن ڈی رات بہت اوس پڑی ہے تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی رات بہت اوس پڑی ٹھیک ہے تو اور پھر آتے ہیں اب کسچن نمبر سیونٹی ایٹ اور اردو کے چوتھے کی طرف کے عوارز کا واحد کیا ہے عوارز ایک جمع ہے پیلیولر اس کا واحد سنگلر سیلیکٹ کرنا ہے تو آپشن اے ہے آرزی آپشن بی ہے آرزہ آپشن تین ہے ارز آپشن فور ہے ڈی ارزی تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے ارز ریکویسٹ ارز سنگلر ہے اور اس کا پیلیولر ہوگا عوارز تو یہاں عوارز ہے اور اس کا ہمیں سنگلر جو سیلیکٹ کرنا ہے وہ ہے آپشن سی ارز نیکسٹ کسچن ہے کہ مندرجہ زیل الفاظ میں سے کون سے الفاظ ہم مانا ہے ہم مانا مطلب سنونیم تو آپشن اے ہے قریب دور آپشن بی ہے پاک مقصد مقدس آپشن سی ہے چمکدار بلند آپشن ڈی ہے تازگی بیب تو جیسے کہ ہم سب کو پتا ہے کہ قریب اور دور تو متضات ہیں باقی جو اس کا سیکنڈ آپشن ہے پاک اور مقدس تو اس کے ہم مانا جو ہیں وہ پاک مقدس ہے اور اس کے بعد ہم آتے ہیں کسچن نمبر ایٹی کی طرف امیر کا ہم کافیہ کیا ہے ٹھیک ہے ہم کافیہ میں نے جو سندھی میں کلاسز لیے ہیں اس میں بھی آپ کو بتایا ہے تو امیر کا ہم کافیہ آپشن جو دیے ہیں غریب ضمیر امیروں سادت مند تو امیر کا ہم کافیہ آپشن نمبر بی ہے صحیح ضمیر جیسے امیر فقیر ضمیر اسیر ٹھیک ہے اس طرح جو مطلب ایک ہی آواز میں نکلے ان کی میننگ بھلی چینج ہو لیکن وہ ہم کافیہ یا ہم آواز ہو ٹھیک ہے یہ پویٹری کا ایک سپیسیفک ورڈ ہے ہم کافیہ ٹھیک ہے تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی ضمیر غزل کا آخری شعر جس میں تخلص بھی ہو کیا کہلاتا ہے غزل ہو یا کوئی بھی شاعری کی سنف ہو جس میں جو آخری بند ہوتا ہے جس میں شاعر کا نام ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ مکتہ کہلاتا ہے کتہ ہے مطلب the end ٹھیک ہے ردیف کافیہ مکتہ حرف اللہ یہ چار آپشنز ہیں تو جو صحیح جواب ہوگا وہ مکتہ ہوگا غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا نام استعمال کرتا ہو تو اس کو تخلص بولتے ہیں اور اس کو مکتہ بولتے ہیں شاعر کے نام کو تخلص بولتے ہیں اور اس آخری بند کو مکتہ بولتے ہیں اور جو شروعاتی بند ہوتا ہے اس کو مطلب بولتے ہیں تو اب آتے ہیں کسٹر نمبر 82 کی طرف مندر جزیل الفاظ میں سے کون سا لفظ مذکر استعمال ہوتا ہے زندگی حیاء حجاب یا نعمت اس کا جو صحیح آپشن ہے وہ آپشن سی ہے حجاب ٹھیک ہے حجاب مذکر ہے باقی زندگی حیاء اور نعمت مونس ہے اس کے بعد پھر آتے ہیں لفظ تلخ کا مطلب کیا ہے سخت کڑوا آسان پر رونک یا مشکل ترین تو اس کا صحیح آپشن ہے سخت کڑوا اس کے بعد نیکسٹ کسٹن ہے پڑھو ورنہ فیل ہو جاؤ گے مندر جب بالا جمل میں ورنہ کو بطور ڈیش استعمال کیا گیا ہے حرف متحدی حرف لازم حرف شرط یا حرف ناکس تو اس کا صحیح جو ہے آپشن وہ ہے آپشن سی حرف شرط مطلب یہ شرط ہے کہ پڑھو گے نہیں تو فیل ہو جاؤ گے ٹھیک ہے کوئی ہم نے ایک ہوتا ہے نا کہ یہ کام کرو اس کے لئے یہ شرط ہے تو آپشن نمبر سی درست جواب ہوگا حرف شرط پھر کسٹن نمبر ایٹی فائیو ہے کہ وہ حرف جو سبب یا وجہ کو ظاہر کرتے ہیں کیا کہلاتے ہیں حرف تردید حرف شرط حرف علت یا حرف تہجی تو اس کا صحیح آپشن ہے حرف علت یعنی کہ آپشن نمبر تھرڈ صحیح جواب ہے ٹھیک ہے ایٹی سکس کی طرف انسان کا صفت نسبتی کیا ہے انسانی غیر انسانی بڑا انسان یا انسانیت تو آپشن اے درست جواب ہے کہ انسان کا صفت نسبتی انسانی ہے اور مجموعی طور پر ایٹی سیون اور اردو کا میرے خیال میں کہ یہ باروہ تیرہوہ سوال ہے اور یہ لاسٹ کسچن ہے کہ باغے جہاں کے گل ہے یا خار ہیں تو ہم ہیں اس مصر میں خار سے کیا مراد ہے آپشن اے پھول آپشن بی کانٹے آپشن سی پھول اور کانٹے اور آپشن دی جڑیں تو جو آپشن بی ہے کانٹے اس مصر میں خار سے مراد ہے تو ویسے بھی خار سے جو ان کی میننگ ہے وہ کانٹے ہی ہے تو آپشن بی صحیح جواب ہوگا تو یہ تھا ایچ ایس ٹی انٹی ایس دو ہزار بارہ کا اردو کا جو سیکشن تھا وہ اب میرے خیال میں صرف انگلیش کا ہی سیکشن رہتا ہے تو انشاءاللہ انگلیش کا سیکشن بھی جلدی حل کرنے کی کوشش کی جائے گی اس کے بعد پھر انگلیش کے جو جی ایس ٹی کا بھی رہتا ہے پی ایس ٹی کا بھی رہتا ہے اور ایک دو ہی میرے خیال میں باقی سوالات سبجرس رہتے ہیں اس کے بعد پھر ہم آئے بی اے کا سیمپل پیپر حل کریں گے تو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور شبانہ نواز آفیشل کے ساتھ رہے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا اور نوٹیفکیشن آل کو کلک کیجئے گا اور اپنی قیمتی راہ سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا اپنا خیال رکھیں